حضرت شبہ کا زالہ کچھ ہوں آیا ہے کہ کسی غیر مسلم نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمان بڑے فخریہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی یہ کتاب یہ سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب بھی ہے یعنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب ہے تو یہ کیا کمال ہوا؟ اچھا اچھا بغیر سمجھے پڑھتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کیا بات ہویا آپ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے کم سمجھی جاتی ہے تو فرمائیے آپ کیا کہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ قرآن کریم کا بے سمجھے پڑھنا ہی تو کمال ہے سمجھ کر پڑھنا تو کوئی کمال نہیں ہے سمجھ کر تو ہر کتاب پڑھی جا سکتی ہے دنیا کے اندر سمجھ کر آپ ہر کتاب پڑھتے ہیں کمال تو یہ کہ بغیر سمجھی بغیر سمجھے آپ قرآن کتاب پڑھ کے دکھائیں شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کوئی کتاب آپ بغیر سمجھے نہیں پڑھتے آپ معمول ہے کہ ایک پیراغراف نہیں پڑھتے سمجھنا ہے تو یہ کہ چھوڑو یار یہ سمجھاؤ کیا کیا ہے دیکھیں قرآن کریم بغیر سمجھے جو ساری دنیا پڑھ رہی ہے تو اس قرآن کا یہ تو کمال ہے کونسی کتاب دنیا میں ایسی جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے بلکل ہے ہی کوئی نہیں ایک صفحہ نہیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اور بات ہے کوئی اور کوئی ایسی کشش ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ جس سے انسانوں کے قلوب متوجہ ہو رہے ہیں اور بغیر سمجھے صبح شام تلاوتیں ہو رہی ہیں اور لاکھوں انسان صبح شام اس کی تلاوت کر رہے ہیں نہ سی کر رہے ہیں بلکہ سن رہے ہیں سن سن کے تسکین دے رہے ہیں اب کونسا آج کل تو گانوں کی دنیا ہے کونسا گانا دنیا میں جو بغیر سمجھے آپ سنے کبھی آپ کو گانا سمجھ میں آتا تو سنتے بھی اور جھومتے بھی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت دنیا بغیر سمجھے سن رہی ہے اور سن کے جھوم رہی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خالق بشر کا کلام ہے تو قرآن کریم کا تو کمال ہی ہے کہ بغیر سمجھے جو ہے بے سمجھے اس کو پڑا جائے اور تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے عبدالعب بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے فرمایا کہ نبی پاک نے اشارت فرمایا کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایک حرف پر جو ہے دس نیکیاں ملتی ہیں جب کوئی تلاوت کرتا ہے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف حرفون لام حرفون میم حرفون کوئی کہ تین حرف ہیں تو کوئی کہ علیف لام میم کہنے پہ کتنی نیکیاں تیس نیکیاں مل رہی ہیں تو ریوارڈ مل رہا ہے تیس یہ وہ ریوارڈ اب علی و لام میم کہنے پہ مل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زمانے دے رہے ہیں اور باقی پورا قرآن پڑھنے کے اوپر تلاوت کرنے پہ کتنا ریوارڈ ملتا ہوگا کتنا عجورت سواب تو دنیا کی کسی کتاب کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے جو قرآن کریم کو حاصل ہے کہ بے سمجھے پڑھی جا رہی ہے اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ایسا چوز کیا جس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے علی و لام میم کا کوئی معنی نہیں پتا کسی کو اللہ و رسول و عالم اللہ اس کے رسول جانتے ہیں علی و لام میم کا کیا معنی ہے آج بہت سے لوگ جائے ہمارے مسلمانوں بھی منچہ لے کہہ دیتے ہیں یار قرآن کی تم تلاوت کر رہے سمجھ دے تمہیں آتا نہیں فیدہ کیا ہے فیدہ کیا ہے بھئی نبی نے تو لفظ ہی ایسا یوز کیا علی و لام میم کا جس کا ترجمہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور فیدہ نبی نے بتا دیا کہ تیس نیکی ہیں بلکہ حضرت حکیم العمت مولانا شمری تھانوی رحم اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے فرمایا کہ علی و لام میم کہنے پہ نوے نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ ایک حرف پر جو دس نیکیاں ملتی ہیں تو جب علیف بولتے ہیں تو تین حرف مو سے نکلتے ہیں علیف لام اور فا تو ہر ایک حرف پر دس نیکیاں تو صرف علیف کہنے پہ نوے نیکیاں اور جب کہتے ہیں لام تو لام علیف اور میم تین حرف نکلے تو تیس نیکیاں پھر کہتے ہیں میم میم یا اور میم تیس نیکیاں تو علیف لام میم پہ تو ایک روایت میں فرمایا کہ نوے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ نے روایت نقل کیا ہے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر نماز میں کھڑے ہو کے کوئی کرے تو ایک حرف پر سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں سو نیکیاں اور فرمایا کہ اگر نماز میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے تو ایک حرف پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں اور فرمایا کہ خارج نماز میں اگر کھڑے ہو کے تلاوت کرے تو ایک حرف پر پچیس نیکیاں ملتی ہیں اور خارج نماز میں بیٹھ کے تلاوت کرے تو ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو دس نیکیاں والی روایت آخری حالت میں ہے ورنہ تو اگر نماز میں کھڑے ہو کہ جب تلاوز انسان کر رہا ہے تو ایک عرب پر سو نیکی لکھی جارہی ہیں اب علیف لام میم پہ آپ اندازہ کر لیں تو کتنی نیکیاں علیف کے اوپر یہ تین سو نیکیاں مل رہی ہیں لام پہ تین سو میم پہ تین سو تو گویا کہ نو سو نیکیاں آپ کو علیف لام میم پہ مل گئے تو یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے آپ پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک وطالعہ نواز رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ اس کو اپنا قرب عطا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا ان کا یہ اتراز کرنا کہ یہ سمجھی نہیں جاتی تو بے سمجھے پڑھنا تو اس کا کمال ہے سمجھ کر پڑھنا کیا کمال ہوا سمجھ کر ساری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے ہاں وہ الگ چیز ہے دیکھو وہ الگ چیز ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ بھی جب وہ کہہ دیتے ہیں اور یار سمجھ میں آتی تو فائدہ کیا ہے ہاں ٹھیک ہے اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہے تلاوت کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ایک تلاوت ایک عمل عمل کے لیے اس کو سمجھنا ضروری کہ کیا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں وہ ایک نیکس ٹیپ ہے لیکن تلاوت اٹسیلف وہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے خود یطل علیم آیاتی نبی کے منصب میں شامل کیا یطل علیم آیاتی ان کو تلاوت کرنا سکھائیے تو تلاوت کا تعلق تو سمجھ کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ سمجھ کا تعلق تو یعلموم الكتاب کے ساتھ ہے کہ ان کو علم تعلیم دیجئے کتاب کے قرآن کی مطالب تفصیل سمجھائیے تو وہ تو اگلا سٹیپ ہے آپ اس اگلے سٹیپ کیوں سے پہلے سٹیپ کا انکار کر کیسے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو نبی کے منصب میں شامل ہے یطل علیم آیاتی کیونکہ چار آپ کے منصب تھے یطل علیم آیاتی کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سکھاتے ہیں تو اس تلاوت کے اندر سمجھ کا کوئی تعلق نہیں ہے بس آپ تلاوت کریں جیسے تراوی کے اندر امام پڑھ رہا ہے پیچھے سارے سننا ہے بس تلاوت سننا ہے یہ تلاوت کرنا ہے اس تلاوت کے اندر سمجھ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ نبی کا منصب ہے دوسرا بیو زکیم دلوں کو پاک کرنا ہے اور تیسرا بیو علیموم الكتاب کتاب کو سمجھانا ہے یہ اب آئی سمجھ اب تعلق آیا ہے کہ اس کا ترجمہ نبی بتا رہے ہیں اس آیت کا معنی بتا رہے ہیں اس سے جو مسائل نکلے اس کی تصیر بتا رہے ہیں والحکمہ پھر سنت پھر اس قرآن کے سمجھے پہ عمل کیسے کرنا ہے اس سنت طریقہ بتا رہے ہیں تو یہ اصل میں یہ ہمارے بھی لوگوں میں بعض جو چار جماعتیں پڑ جاتے ہیں نا انگریزی پڑھے لکھے جو اس کو کہتے ہیں جن کو روشن خیالی کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے ابو قول خاجہ مذہب کے روشن خیالی نہیں یہ خیالی روشنی ہے خیالی روشنی ہے وہ یہ کہتے ہیں یار چھوڑے جی قرآن سمجھ نہیں آتا تلاوت کا کیا فائدہ توتے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ توتے کی طرح رٹنے کا فائدہ یہ تو اس کتاب کا کمال ہے کہ یہ توتے کی طرح رٹ لو تو بھی ملے گا اور اگر سمجھ کے کرو گے تو پھر تو عمل کی سیڑھی آپ آگے تیہ کریں گے تو اس لئے جو ہے اس سے لوگ اصل میں قرآن کی تلاوت سے ڈیسارٹ کرنے کے لئے ایسی باتیں کر دیتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا تو کیا فائدہ بھئی سمجھ کے نہ آنے پر تو فائدہ ہے بلکہ سمجھ آنے لگ جائے تو انسان زیادہ تلاوت بھی نہیں کر پاتا بلکہ لکھا ہے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ ہزار سال میں ایسا محدث کوئی نہیں گزرا تو وہ کبھی نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتی علم و معرفت کا سمندر تھا نماز پڑھانے جب کھڑے ہو جاتے تھے ہم نے یہ واقعہ اپنے اسازہ سے سنا کہ جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے تو جیسے فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مضامین اور حقائق میں گھوز جاتے ہیں تو بس اوقات ان کو نسیان ہو جاتا تھا کہ اگلی آیت کیا ہے تو جس کو علم و معرفت کھولے ہوں ایک ایک چیز کے حقیقت جس پر کھولی ہو تو وہ تو تلاوت کرنے میں سو عدف اس کے معنی میں گھوز جائے گا لہذا عالم دین ہیں تلاوت کرتا ہے تلاوت کرتے کرتے ایک آیت اس کے حقائق میں گھوز جاتے ہیں عالم بڑی ہے میں ایک طالب علم ہوں طالب علم ہوں میری تو حیثیت نہیں میں تلاوت کرتا تو بعض آیتوں کی اس کے گھرائی میں گھز کے اس کی تفسیر اور ڈیجیل دیکھنے لگ جاتے ہیں وہ تلاوت ہی رک جاتی ہے ایک ہی رکو پورا نہیں ہے اس کے اندر ہی گھز گیا اس کو سمجھنے لگ گئے اس کو دیکھنے لگ گئے اس کے حقائق کیسے پرکشی ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی جو تلاوت کرتے ہیں جس کو مانا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو جناب زبردست یا کئی منزلیں پوری کر جائے گا کیونکہ اس کو کہیں ٹھہرا ہو نہیں کیونکہ سمجھ ہی کچھ نہیں آرہا لیکن اللہ اس کے اس تلاوت پر ہی نواز رہے اس لئے یہ دھوکہ ہے کہ یہ کہنا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے امی ہے جو کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ نے ان کو نواز آیا تو امی ہونا آپ کی شان ہے آپ کی شان ہے آپ کے لئے کوئی عہب نہیں ہے لہذا اسی طرح یہ کتاب آپ کا موجزہ ہے اس کتاب کو بھی نہ سمجھ کے پڑھنا یہ اس کتاب کی شان اور کمال ہے دنیا میں کونسی کتاب ہے جو نہ سمجھے ہوئے کوئی پڑھ کے دکھا دے تو پھر دیکھیں گے کیا بات ہے یہ بہت صحیح اور بلکل صحیح بات ہے کہ نہ سمجھے ہوئے کونسی کتاب ہے جو کوئی ہم پڑھ سکیں ہم ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ کتاب نہ سمجھتے ہوئے ساری کی ساری پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں بہت مجھے یقین ہے جنہوں نے یہ سوال پھیجا ان کی تسلیح ہوگی ہوگی